اسلام علیہ وآلہم اسلام علیہ وآلہم میں اس سلمانے گورتی کا بھی کوئی اقتار ہوگا آپ کے خیال میں ہیں صحیح اچھا جو صحابہ کاف کی آپ نے پوچھا مجھے یعنی سورہ کاف کے بارے میں آہ ڈرین میں نہیں آیا کبھی کہ یعنی ویسے حدیث تو مجود ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرنی چاہیے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی دس آیات ہیں تو لیکن اس کے بارے میں مجھے کوئی ڈرین نہیں آیا صحابہ کاف سے ایک پرانا ڈرین تھا اس میں میری ملاقات ہوئی آہ اب چونکہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ ڈرین شیئر کرنے ہے یا ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے حکم دے گا کہ ان ڈرین کو شیئر کرو یا اگر اللہ نے مجھے کوئی ہنٹ بھی دیا ہوتا تو شاید یہ ڈرین میں خود ہی شیئر کرنا شروع کر دیتا کیونکہ اس وقت تو مجھے ضرورت بھی تھی کہ میں نے وہ لڑکی سے شادی کرنی تھی تو کوئی مجھے رستہ نہیں تھا نظر آ رہا تو اگر میرے ذہن میں یہ کوئی چیز ایسی اللہ ہنٹ بھی دے دیتا تو میں نے نہ وہ جوانی میں یہ سارا کچھ ہودی شروع کر دینا تھا کرنا تو یہی وجہ کہ میں نے کوئی ڈرین اپنا کبھی لکھا بھی نہیں ہے تو بس وہ جو ڈرین یاد رہ گئے سو رہ گئے اور جو نہیں یاد رہے وہ بھول گئے اور یہ دو ہزار چودہ میں میں اصل میں ہر سال نہ کاؤنٹنگ کرتا تھا ڈرینز کی کہ مجھے اندازم کتنے کے ڈرین آئے ہوں گے لیکن ڈرین شیئرنگ کرنے کے آرڈر کے بعد جب اللہ نے کہا تو اس کے بعد اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے زیادہ آ رہے ہیں ڈرینز میں تو دو سو سے تھوڑے سے کم تھے تو اللہ نے مجھے کہا کہ نئی قاسم ان خوابوں کی جو تعداد ہے نا وہ آٹھ سو سے بھی زیادہ ہے تو جو میں نے دوزار پندرہ دسمبر دوزار پندرہ میں ریکانٹنگ کی تھی تو وہ یعنی بنتی تھی پانچ سو اور تین سو پلس تو یعنی وہ آٹھ سو سے زیادہ تھی تو ایسی تو یعنی اب جو شاید اب تو تعداد کہیں زیادہ ہے تو اب اتنے ڈرینز ہیں اس میں مجھے سارے یاد نہیں رہے بہت زیادہ مجھے بھول بھی گئے ہوں گے لیکن کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ڈرین تھا تو تو اگر مجھے پتا ہوتا تو یہ شاید میں ان سارے تو نہیں لیکن کافی زیادہ میں یہ ڈرین لکھ کے رکھ لیتا تاکہ وہ ایگزیکٹ مجھے ویسے ہی ہمارے پاس ہوتے تو اب جو حسابے کہا فینا یہ بہت پرانا ڈرین ہے تو اب مجھے جتنا یاد رہ گیا اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پہار پہ جا رہا ہوتا ہوں ایک پہاری علاقے میں جا رہا ہوتا ہوں اور ایک پہار کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ تو وہی پہار ہے جس میں ایک گار میں آسابے کاف سوئے تھے تو پھر میں اس کے اوپر چڑھنے لگتا ہوں کہ دیکھوں وہ گار کدھر ہے تو ابھی میں اوپر جا رہا ہوتا ہوں تو اس گار سے نا وہ آسابے کاف جو ہوتے نا وہ باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے جو بھرے جو ان کے شاید لیڈر تھے وہ مجھے دیکھ کے میری طرف آتے ہیں اور میں بھی اوپر چاہ رہا ہوتا ہوں تو وہ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے سلام دعا ہوتی ہے تو وہ بہت ہی نائس لوگ ہوتے ہیں بہت ہی معصوم سے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی تعداد کے بارے میں کافی کنفیوجن ہے تو آپ کی تعداد اصل میں کتنی تھی تو اس طرح سے میں پوچھتا ہوں تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل گیارہ تھے اور باروہ ہمارا کتا تھا تو انہوں نے نیلے رنگ کا کپڑا جیسے عربی سوپ نہیں پہنتے اس طرح سے ہوتا ہے لیکن آپ کہہ لیں کہ اتنا اونچا ہوتا ہے اتنا تو اس طرح سے انہوں کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو گیارہ تھے اور باروہ ان کا کتا تھا اب جو تعداد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دو جماعتیں تھیں اور اب مجھے یہاں بہنا ٹھیک سے یاد دے رہا ہوا یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت میں سات تھے اور ایک میں چار تھے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت میں چھے تھے اور ایک میں پانچ تھے تو جو مجھے لگتا ہے وہ ایک جماعت میں سات اور ایک جماعت میں چار تھے تو اب یہ ڈریم اس کے بعد جو اندر یعنی گار میں جب کیوں نہیں کوئی انٹر ہو سکتا یعنی کیوں نہیں انٹر ہو پائے جب وہ سوئے ہوئے تھے تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ جو گار ہوتا ہے نا اس کی اندر نے ایک ایسے جیسے روشنی سینہ ہے تو جب بھی کوئی اندر انٹر ہونے کی کرتا ہے نا تو وہ جیسے بجلی سی نہیں چمکتی تو اس طرح سے کوئی چیز چمکتی ہے اور ایسے جیسے شاہد ان کو کرنٹ پڑتی ہے تو ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگیں گے تو ہمیں کرنٹ پڑے گا ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہاتھ لگ ہے تو ہم ڈڑھتے ہیں اور پیچھے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے نا وہ ان کی کوئی اس کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہوتا تھا کوئی آواز بھی ایک سی آتی تھی تو وہ پھر ڈر کے باہر بھاگتے تھے کہ ادھر ہم رہے تو ماری نہ جائیں لیکن ان کو جو گار میں جو سوئے ہوتے ان کو نہیں ان چیزوں کا پتا چلتا یہ جو بھی آوازیں ہو رہی ہیں سارا کچھ تو وہ آرام سے نہ وہ بس اندر سوئے رہتے ہیں تو اس طرح سے وہ ڈرین میں مجھے آیا تھا دوسرا پھر آپ نے پوچھا سلیمان علیہ السلام کا میں نے ڈرینز میں اللہ کے بہت سے نبی دیکھے لیکن میں نے چہرہ مبارک صرف سلیمان اللہ علیہ السلام کا دیکھا ایون ایک ڈرین میں اللہ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہام میں زیارت کرتے ہو تو تمہارے اور ان کے بیچ میں اسی پردے ہوتے ہیں یعنی ان پردوں کی وجہ سے نا میں ان کو اگر دیکھنا بھی چاہوں تو وہ کلیر مجھے نظر نہیں آئیں گے ان اسی پردوں کی وجہ سے لیکن جو سلیمان اللہ علیہ السلام کا میں نے دیکھا تو وہ بلکل ایسے جیسے ان کے چہرے کی طرف میں دیکھتا ہی رہا گیا یعنی ان کو دیکھ کے میں نے سبحان اللہ کہا اور ان کے چہرے پینا میں گور کرتا رہا کہ مجھے کوئی نقص نظر آئے تو میں جھونڈوں یعنی میں کہوں کہ ادھر ہی نقص رہا گیا لیکن اللہ نے ان کو ایسا یعنی بنایا تھا کہ میں کوئی نقص بھی نے ڈھونڈ سکا اور ایون ان کے جو بال تھے نا ایسے آہ سٹائل میں ان سیٹ ہوئے تھے کہ ہر بال دوسرے سے جورا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ الاغ نظر آ رہا ہے اور بال ایسے جیسے اب بھی آہ ان سے نا پانی ٹپکے گا اور جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے چہرے سے ایسے جیسے گلاب اور چمبیلی کے پتیاں جو ہے نا وہ نکل رہی ہیں اور آنکھیں ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ نے دنیا کا پانی جو پاک پانی ہے نا وہ ان کی آنکھوں میں بھر دیا اور اتنی چمک تھی تو وہ جو انگوٹھی ملتی ہے مجھے وہ بیسیکلی ایک بیلڈنگ ہوتی ہے جو جنات کی ہوتی ہے اس کی ٹپ کی بیلڈنگ ہوتی ہے اس پہ ایسے وہ سینٹر میں ایک ٹیبل پڑا ہوتا ہے شیشے کا اس کے اندر وہ ایک وائٹ کلر کا بوکس ہوتا ہے میں ایسے اس کی بیٹری نہ آتا ہوں تو بوکس پڑا ہوتا ہے وہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں تو وہ سلیمان علیہ السلام جب میرے پاس دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بوکس آپ کو کہاں سے ملا تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے میں جنات وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے تو میں نے کہا نہیں مجھے بھی یہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ پا رہے اصل میں وہ سلیمان علیہ السلام مجھے بتاتے ہیں کہ وہ جنات ہے لیکن ان کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے انسان نہیں لگ رہی ہے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں تو پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بوکس آپ مجھے دیتے ہیں اس میں ایک انگوٹھی ہے آپ وہ رکھ لیں اور بوکس مجھے دے دیں میں اس کو واپس جا کے رکھ دیتا ہوں نہیں تو اگر جنات کو پتا چلیا تو وہ آپ کے پیچھے پار جائیں گے اور وہ بہت شریر قسم کے جنات ہیں وہ جب تک آپ ان کو وہ انگوٹھی واپس نہیں کریں گے وہ آپ کی جاننے چھوڑیں گے تو وہ پھر بوکس لے جاتے ہیں اور انگوٹھی مجھے دے دیتے ہیں پھر اگلے دن وہ مجھے آنے کا کہتے ہیں کہ میں اگلے دن آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے انگوٹھی کام کرتی ہے تو جب میں اگلے دن گیا تو وہ سلمان علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک لیٹر چھوڑ دیا ہوا تھا صحیح ہے انہوں نے ایک لیٹر چھوڑ دیا ہوا تھا جس میں انہوں نے طریقہ لکھا ہوا تھا کہ اس انگوٹھی کو یوز کیسے کرنا ہے تو وہ میں یوز کرتا ہوں ساری پریکٹس کرتا ہوں بلکہ اسی کے تھوڑ میں گھر واپس آتا ہوں ہواوں کو کہتا ہوں مجھے گھر چھوڑو تو وہ گھر چھوڑ دیتی ہیں پھر اس آہ تو وہ پھر انگوٹھی میں ساری جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ ساری پریکٹس کرتا ہوں تو وہ جو کاغذ ہوتا ہے اس کے پھر ٹکرے ٹکرے کر کے نا تو میں کھا جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انگوٹھی کسی اور کو یعنی کوئی چھین لیں مجھ سے تو چھین لیں لیکن اس کو یہ نہ پتا چلے کبھی کہ یہ یوز کیسے ہونی ہے لیکن یہ میں ایسا سمبولک تھا سارا کے اچھے تو آہ میرا نہیں حال کے آہ اس انگوٹھی کا میں نے کبھی کوئی اور ڈریم دیکھا ہے اس کے بارے میں کہ آگے وہ کبھی میرے پاس مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی تو ایسا کوئی میں نے ڈریم نہیں دیکھا اور یہ سارا ہو سکتا ہے سمبولک ہی ہو نہیں بس انگوٹھی ہوتی ہے جیسے ایک انگوٹھی یا گری ہے تو اس میں وہ انہوں نے کافی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں لیکن وہ گھری ہوتی ہے جو کام کی ہوتی ہے کتاب اگرہ نہیں کتاب اگرہ کچھ بس میں بوکس کا سائز کیا رہا ہے بوکس کا سائز چھوٹا ہی ہوتا ہے آہم چینج جیسے یہ تین آپ کر لیں کٹھے جی جی ایسا نہیں نہیں اور اس کے اوپر اس کے اوپر تو یہ ویسے سمبولک ہوگا انگوٹھی میرے حیال سے وہ ایک اللہ کی مدد ہوگی جو ہمارے ساتھ ہوگی